سلی و سلیم دائیمًا عبادًا علی حبیبی کا خیر الخلق کلیہمی مولایہ سلی و سلیم دائیمًا عبادًا علی حبیبی کا خیر الخلق کلیہمی مولایہ جیگو لائشہ کلوالی حدیث سپاک سناؤ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت سیدنا مصر بن سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے مجھے میرے والد گرامی نے بیان کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم ایک ہزار نیکی دن میں بجا لانے سے کاثر ہو یعنی یہ پوچھا کہ تم یہ ایسا نہیں کر سکتے نا کہ تم ایک ہی دن کے اندر ہزار نیکی جو ہے وہ کر لو ظہر ایک آدمی کے لیے بہت مشکل ہے ایک صحابی نے عرض کیا ہم ایک ہزار نیکی کیسے بجا لانا سکتے ہیں یعنی چھوٹا سا دن ہوتا ہے اس کے اندر ہزار نیکی ہم کیسے کریں تو فرمایا تم سو دفعہ یا سو مرتبہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھو تمہارے لیے ایک ہزار نیکیاں لکھی جائیں گی یا فرمایا کہ تمہارا ایک ہزار گناہ ماف ہو جائے گا حضرت ابو حریرہ رسی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مجھے یہ کلمات کہنا ساری دنیا سے محبوب ہے اور جو کہتا ہے اسے دن میں ایک ہزار نیکی کرنے کا عجر اور سوا ملتا ہے وہ الفاظ کون سے ہیں پڑھو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو یہ ایک مرتبہ جو پڑے اسے ایک ہزار نیکی کا سوا ملتا ہے تو جو شخص اس کو دن میں اگر وہ سو مرتبہ پڑھ لے تو اسے کتنے ہزار بلکہ لاکھوں نیکیوں کا سوا ملے گا اس کے ساتھ ساتھ آج ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ حدیث مبارکہ جو ہے اس کی تاریخ کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے حدیث کی جو کتب ہیں اس کی کیا اہمیت ہے اور وہ کتنی کتب ہیں ان کی اقسام کیا ہیں ان کی طبقات کیا ہیں اور ایک یہ ہے کہ حدیث مبارکہ کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی اتشاد فرمایا کوئی کام کیا یا آپ کے سامنے کام ہوا اس کی آپ نے توسیق کی تو ایک ایک آپ کا لفظ اور ایک ایک آپ کا حرف وہ امت تک آئی تک پہنچا ہے اور قیامت تک انشاءاللہ محفوظ رہے گا دوسرے جتنے بھی انبیاء اکرام ہیں ان کی بھی بڑی شان ہے اور ان میں سے کئی انبیاء اکرام ایسے ہیں کہ جن کی امتیں اس وقت موجود ہیں اور وہ پوری دنیا پہ حکومت کر رہی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت یہودی جو ہیں وہ آپ کے امتی ہیں اور آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں اور یہودی آپ دیکھیں کہ علم میں کس قدر آگے پہنچے ہیں کہ بڑی بڑی حکومتیں جو ہیں وہ ان کے آگے سرنگو ہیں اور عیسائی حضرتی صلی اللہ علیہ السلام کو مانتے ہیں جو کہ دنیا کی اس وقت جو سات عرب عبادی ہے اس کا کہلنے کے دو تہائی سے زیادہ ہیں اور سپر پاوز ہیں امریکہ کتنا بڑا ملک ہے عیسائی ملک ہے اس طرح یوکے ہے برطانیہ عیسائی ملک ہے اور کتنے فاس ممالک ہیں اور پوری پوری حکومتیں ہیں ادھارے ہیں اور پاورز ہیں ان کے پاس علوم و فنون میں کس قدر آگے ہیں مگر اپنے نبیوں کی اپنے انبیاء کی باتوں کو محفوظ نہیں کر سکے احدیث کو محفوظ نہیں کر سکے اپنی جو کتب سماویہ ہیں ان کی آیات کو محفوظ نہیں کر سکے مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جو ہے تقریبا پچھلے ایک ہزار سال سے مغلوب ہے مسلمانوں کا اپس میں اتحاد نہیں ہے اتفاق نہیں ہے اور مضبوط ریاستے نہیں ہیں علم سے وہ گہرا تعلق جو ہونا چاہیے مسلمانوں کا وہ نہیں ہے مگر اس کے باوجود کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہونے والی جو کتاب ہے وہ بھی محفوظ ہیں اور آپ کی جتنی آدیث ہیں اقوال ہیں لکھوں میں وہ سارے کے سارے محفوظ ہیں نہ صرف کہ وہ محفوظ ہیں بلکہ یہاں تک ہے کہ ایک ایک آپ کا ارشاد اور ایک ایک آپ کا جملہ کس وقت آپ نے بیان کیا اس وقت آپ کی کیفیت کیا تھی آپ مسکرا رہے تھے آپ غصے میں تھے آپ کھڑے ہوئے تھے آپ نیچے تشریف فرما تھے آپ نے اشارہ کتنی مرتبہ کیا کون سا اشارہ کیا وہ اشارے کنائے بھی محفوظ ہیں اور آپ کے الفاظ بھی محفوظ ہیں اور یہ جو بیان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں حدیث مبارکہ کی جو سند ہوتی ہے اس کو جو بیان کرنے والے راویان حدیث ہیں ان کا جو علم ہے اس کو علمِ اسما اور رجال کہا جاتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی صحت کو واضح کرنے کے لئے اور اس حدیث کی صحت کی حقانیت لوگوں کو بتانے کے لئے محدثین نے ایک ایسا نظام وضع کیا کہ جو بھی راویانِ حدیث ہیں ان کا جو علم ہے جسے اسما اور رجال کہا جاتا ہے اور جس میں آپ سب کے ماموں کہنا چاہیے ہیں مولانا مفتی محمد اباس رضیبی صاحب جو بہت بڑے اس علم کے ماہر ہیں تو پچاس ہزار کموں بیش پانچ لاکھ راویانِ حدیث پانچ لاکھ راویانِ حدیث کے حالات کو کلب بند کیا گیا ہے وہ کب پیدا ہوئے ان کا علم کیا تھا وہ کہاں رہتے تھے اس نے کس سے سنایا کس سے پڑا کس کو پڑایا تو یعنی جس کی وجہ سے اور ان کے حالات ان کی پدائش ان کے وفات ان کے اخلاق طرز زندگی ان کے اسازہ تلامزہ تلامزہ کسے کہتے ہیں شاگردوں تلامزہ اور ان کے دیگر شواہد پر مشتمل ایسا زخیرہ علم جس کی وسط پختگی اور تسلسل پر غیر مسلم مسلم اہل علم آج تک انگوشت بدندہ ہیں یہ دراصل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات اور آپ علیہ السلام کے فضائل کا حصہ ہے جنہوں نے اپنے آقا نبی آخر زمان کے افعال اقوال اور سنت کی حفاظت کے لیے خود کو وقف کر دیا اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیدان کرم کے تفیل ان پانچ لاکھ افراد کو بھی تاریخ میں زندہ و جعوید کر دیا یعنی جنہوں نے حضور کی حدیث کو سنا اس پہ محنت کی یاد کیا آگے پہنچایا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو تو باقی رکھنا ہی تھا اللہ تعالیٰ نے اس حدیث سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں راویانِ حدیث ان کو بھی زندہ و جعوید کر دیا اور ان پانچ لاکھ رجالِ حدیث میں تقریباً تیرہ ہزار صحابہ اکرام ہیں یعنی تیرہ ہزار صحابہ اکرام ہیں ایک لاکھ چوالیس دار کم بیش صحابہ اکرام جن میں سے تیرہ ہزار صحابہ اکرام جن نے حضور نبی اکرام کی زیارت کا شرف حاصل کیا اور آپ سے براہی راست روایات کو سنا اور سن کر آگے ان کو بیان فرمایا تو اب آج کی گفتگو میں یہ پتہ چلا کہ جو حدیث کی سند کو بیان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں راویانِ حدیث اور ان راویانِ حدیث کا جو علم ہے کہ وہ ان کے حالات کیا ہیں ان کی ولادت کہاں ہوئی ان کی وفاد کب ہوئی اور اس تحقیق کو کیا کہتے ہیں اسماع الرجال کا علم یہ اسماع الرجال اور ان کی تعداد کتنی ہے پانچ لاکھ جن میں سے تیرہ ہزار جو ہیں وہ صحابہ اکرام ہیں اور باقی دیگر لوگ ہیں جن نے حضور سے یہ حدیث سنی اور امت تک پہنچا ہے کل کے سبق میں ہم انشاءاللہ ان کے والے میں مزید پڑھیں گے اور ساتھ یہ بھی پڑھیں گے کہ جو کتب عدیث ہیں ان کے کتنے طبقات ہیں اور کس طبقے کی حدیث ہو تو اس کا کیا مقام ہوتا ہے اس کی کیا سکاحت ہوتی ہے انشاءاللہ اس بھی پڑھیں گے اور یہ آج والی حدیث مبارکہ بھی آپ نے یاد کرنی ہے مولایہ صلی اللہ علیہ وسلم دائی منا موسیقی